کوٹ لکپا جیل کے باہر لیگی رہنواؤں کی حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں اب یہ ملک چلے گا یا لادلا رہے گا آئی ایم ایف سے معاہدے نے ملکی خودمختاری دعو پر لگا دی پارٹی قیادت کسی اور کے نہیں نواز شریف کے پاس ہے شہباز شریف کی وطن واپس نہ آنے کی صرف افواہیں ہیں عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا جیل کاٹی ہے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ اس سے پہلے وہ جیل کاٹ چکے ہیں لہذا ان کی تاریخ دواہی دیتی ہے کہ نہ وہ جیل سے خبراتے ہیں اور نہ ہی کبھی وطن واپس آنے سے انہوں نے گریز کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پر پاکستان واپس آئیں گے اور اس بارے میں جو لوگ بھی افواہیں اڑاتے ہیں وہ صرف افواہیں اڑاتے رہیں گے ان کی باتیں اسی طرح غلط ثابت ہوں گی جس طرح باقی باتیں غلط ثابت ہوتی رہیں پہلا ایسا معایدہ ہے کوئی ایک درجن سے زیادہ آئی ایم ایف کے معایدے ہوئے کہ جس نے ہم نے اپنی سوورینٹی کو بھی سرنڈر کیا ہم نے یہ مانا کہ اس ملک میں اب غریب کا کوئی کام نہیں دوسری خبر ہے امنیسٹی کی یعنی امیر آدمی کا جتنا بھی کالا دھند ہوگا وہ سفید ہو سکتا ہے وہ علیمہ خان کی جائداد ہو یا عمران خان کا لندن کا فلیٹ اور یہ حکومت جو جتنی بھی مدت رہے گی اپنا تھوکا ہوا چاٹتی رہے گی کبھی میٹرو کے نام پر تھوک کر چاٹے گی کبھی آئی ایم ایف کہ نہیں جائیں گے پھر جا کر چاٹے گی بجٹ کے سیشن سے پہلے شہباز شریف صاحب یہاں پر ہوں گے بجٹ کے اندر بھی وہ اس حکومت کو ایکسپوس کریں گے اور رمضان اور عید کے بعد جو ہے شہباز شریف ہی لیڈ کریں گے میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے بھی میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ان ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے بھی